ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی ہے آنکھیں ہیں تو ہم دیکھیں گے کان ہے تو سنیں گے زبان ہے تو بولیں گے ہاتھ ہیں تو پکڑیں گے پاؤں ہیں تو چلیں گے یہ جو قانون ہے اگر اس کو قانون بنا دیا چاہے بظاہر تو اتنی گہرائی میں کوئی جا کے قانون کی بات نہیں کرے گا کیونکہ اتنی عقل تو تقریبا ہوتی ہے لیکن جس انداد میں بات کی جاتی ہے وہ تقریبا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو آزادی ہونی چاہیے کان دی ہیں تو کانوں کو آزادی ہونی چاہیے زبان دیا تو زبان کو آزادی ہاتھ پاؤں تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے یہ قانون بالفعل یعنی باقاعدہ یہ نافذ ہے یہ چلتا ہے لیکن کس جگہ چلتا ہے اس جگہ کا نام ہے جنگل اس جگہ کا نام ہے جنگل جنگل کے اندر رہتے ہیں جانور جانوروں کو آنکھیں ملی ہیں تو جو چاہتے دیکھتے ہیں ان کو کان ملے ہیں تو جو چاہتے سنتے ہیں ان کو ہاتھ پاؤں ملے ہیں تو جس پہ چاہتے ہیں جس کے پیچھے چاہتے ہیں دوڑتے ہیں جس پہ چاہتے حملہ کر دیتے ہیں جس کی چاہتے گردر مرود دیتے ہیں جس کا چاہتے خون پی جاتے ہیں جس کا چاہتے گوشت خوا جاتے ہیں جس کا چاہتے ہڈییں جدہ کر دیتے ہیں اچھا ان کو جنسی تسکین کے آزا دیئے گئے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو وہ جس کے ساتھ چاہتے ہیں اپنی جنسی تسکین کو پورا کر دیتے ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے جب یہ چیلے دی ہیں اور استعمال کے لیے دی ہیں تو پھر جیسے چاہے استعمال کریں لہذا ان کے اندر نہ تو ماں بہن کا رشتہ ہوتا ہے نہ ان کے اندر جناب کوئی اور رشتہ داری ہوتی ہے ان کو اپنی جنسی تسکین پوری کرنی ہے جس کے ساتھ بھی ہو جائے تو لہذا یہ جو ہے نا کہ چونکہ یہ ہمیں اورگنز ملے ہیں ہمیں سینسز ملی ہیں لہذا جیسے چاہیں استعمال کریں تو یہ ہے جنگل کا قانون اور جنگل کے قانون کو تو لادمی بات ہے کہ انسانوں کی آبادیوں پر تو منطبق نہیں کیا جا سکتا وہاں کے لیے جدہ ہے انسانوں کے لیے جدہ ہوگا